بہت ساری چیزیں یاد کرنے کا طریقہ جیسا کہ آپ کو حدیثیں نمرین کے ساتھ یاد ہے بڑا آسان طریقہ ہے بیان کریں میں کوئی رٹے تو نہیں مارتا بیٹھ کے آج میں نے آپ کے سامنے ایک گھنٹے پورا لیکچر دیا ہے اور زبانی دیا ہے لیکن میں نے اپنے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تاکہ میں کوئی بات بھول نہ جاؤں پھر جب وقفہ ہوتا ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرا پوائنٹ رہے تو نہیں گیا چونکہ میں نے انحمدللہ ایک ریگولر اس کام کو مشن بنائے اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کوئی چیز رہتی نہیں ہے لیکن چیزوں کو نوٹس کی شکل میں لکھنا پھر بار بار لوگوں میں بیان کرنا تو آٹومیٹکلی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں آپ نے جو کام بار بار کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے آپ کو کئی دوستوں کے موبائل نمبر زبانی یاد نہیں ہے کیونکہ بارہا آپ نے ان کو ڈائل کیا ہوگا خیر جب سیف کر لیں تو آپ تو زبانی مجھے تو اکا دوکا نمبری یاد ہوتے ہیں ادھر ویز آپ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی زیادہ تو اپنا نمبری یاد رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو دوسروں کو بتانے کے لیے تو بار بار بولنے سے بیان کرنے سے چیزیں خود بخود یاد رہ جاتی ہیں یہ ٹیچرز دیکھیں نا جو ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہیں ہمارے تو ٹیچرز تھے کئی فیزکس کے کیمسٹری کے انہیں تو نومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہوتے تھے اتنی دفعہ آپ دس سالوں سے ایک ہی نومیریکل سالف کر رہے ہیں تو خود بخود یاد رہ جاتا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے نوٹس بنائیں لوگوں سے بیان کریں اور بار بار تو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا رفلیدین کرنے کی وجہ سے والدین دوست ناراض ہیں تو کیا طرقہ رفلیدین سے نماز پڑھ سکتا ہوں بھئی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے بس ان دوستوں سے اور ماں باپ سے کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اسی دے شاہ ہی کوئی نہیں کیا چرس پینے سے نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اس شراب کے بارے میں آیا تو زیر ایکسٹر پلیٹ کر لیں جو بھی نشاور چیزیں ہیں کرالری کے طور پر تو اس میں داخل ہیں بھرل توبہ کریں بجائے یہ کہ آپ چالیس دنوں کا انتظار کریں یہ اس صورت میں ہیں جب کوئی شخص توبہ نہ کرے اگر توبہ کر لی تو اسی وقت سے نماز قبول ہے میرے دوست مجھے بہت جگتیں کرواتے ہیں مزاق کس حد تک جائز ہے یہ مزاق تو نہیں ہے مزاق اڑانا ہے یہ تو حرام ہے آپ نے اتنا مزاق کسی کے ساتھ کرنا ہے جس کو وہ آپ برداشت کر لیں جب وہ آپ کو جواب کے طور پر کہے یا اس کی دل ازاری تو کہیں نہیں ہو رہی عموماً مزاق روٹین میں کرتے رہنا وہ دل میں گرہ لگا دیتا ہے یہ تو ہماری زندگی میں دیکھیوی چیز ہے کہ ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے پھر ہر وقت تو مزاق بھی نہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی بات ہوگی کوئی ایک بات آگی اور وہ بھی کوئی ایک مزاق کے طور پر مزاق اور مزاق اس میں فرق ہے اس میں میری ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں